بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہمارے وزیر آزم عمران خان جب بھی کسی مغربی میڈیا کے چینل کو انٹریو دیتے ہیں بہت ہی کھل کر وہ اسلام کے ذرنی اصولوں کے اوپر بات کرتے ہیں اور پاکستان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں پاکستان کی پالیسی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ان سے قبل کسی بھی وزیر آزم یا صدر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مغربی میڈیا کا مقابلہ کر سکے ان کے تیز و تنک سوالات کا جواب دے سکے پھر مغربی میڈیا نے بھی پاکستان کے کسی بھی سابقہ وزیر آزم یا صدر کو گھانس نہیں ڈالی انہوں نے نہ وہ ان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے لیکن جب سے عمران خان وزیر آزم بنے ہیں پورا مغربی میڈیا لائن لگا کے کھڑا ہوا ہے اور ہر ہفتے ان کا کسی نہ کسی بڑے چینل پہ انٹریویو نشر ہوتا ہے اور وہ بہت تفصیل سے جواب دیتے ہیں پاکستان کی پولیسی کے بارے میں بھی اور اسلام کے بارے میں بھی ابھی حالی میں ان کا ایک انٹریویو نشر ہوا جس میں انہوں نے پاکستان کے لیے اغوانستان کی پولیسی کی بات کی اور خواتین کے اوپر بھی بات کی ان سے ایک سوال کیا گیا کہ پاکستان میں خواتین پہ جنسی تشدد بہت زیادہ ہوتا ہے وزیر آزم عمران خان نے اس کا جواب دیا کہ خواتین جب کم اور غیر مناسب لباس پہن کے باہر سڑکوں پر نکلیں گی تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا ہمارے یہاں ڈسکو یا نائٹ کلپ تو ہیں نہیں یہ ایک بالکل مختلف معاشرہ ہے مرد اور لڑکے روبورٹ تو ہیں نہیں جب وہ اس طرح کی حالت میں خواتین کو دیکھتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ تو پھر اثر ہوتا ہے اور اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جب آپ لوگوں کو اکسائیں گے تو ان نوجوانوں کے پاس جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہوتی تو پھر اس کے نتائج تو ہوں گے پردے کا مقصد لوگوں کو بہکانے میں آنے سے بچانا ہے وزیر آزم سے سوال کیا گیا کہ کیا واقعی خواتین کے لباس کا چناؤ ان پر جنسی تشدد کی وجہ ہے اس پر وزیر آزم عمران خان نے جواب دیا کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں وزیر آزم کا کہنا تھا ہے کہ جنسی جرائم کی روک تھام کے لیے معاشرے کے تمام طبقوں کو کردار ادا کرنا ہوگا ہمیں میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کو بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے تیار کرنا ہوگا وزیر آزم نے مزید کہا کہ فلموں اور ڈراموں کا اثر معاشرے پر عمومی طور پر ہوتا ہے ہمیں دوسروں سے متاثر ہونے کے بجائے اپنے طرز زندگی پر مبنی فلمیں اور ڈرامیں بنانے چاہیے انہوں نے کہا کہ مشرقی اور مغربی معاشروں کی روایات اور اقتدار میں بہت فرق ہے یہ تھی وہ باتیں جو وزیر آزم عمران خان صاحب نے ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹریو دیتے ہوئے کہیں اور وزیر آزم کے اس انٹریو نے بدکار لبرر فاشسٹ لوگوں کی چیخیں نکال دیں وہ بل بل آ رہے ہیں اور ان کی چیخیں آسمان تک سنی جا رہی ہیں کہ وزیر آزم نے خواتین کے لباس کے اوپر کیوں بات کی لباس اور جنشی تشدد کا کیا تعلق ہے ایک پارٹی کے چیئرمن بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وزیر آزم کو تو کچھ کہنا آتا ہی نہیں ہے اب لباس کا اور جنشی تشدد کا کیا تعلق ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں خواتین اس قدر اشتعال انگیز لباس تنظیب کرتی ہیں کہ اس سے معاشرے میں بہت تیزی سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اگر کسی تقریب یا گھر میں ایسے لباس تنظیب کریں تو کوئی منع نہیں کرتا مگر زیادہ تر کام کرنے والی خواتین ایسے بےہدہ لباس پہن کر بسوں اور کوچز میں سفر کرتی ہیں کہ تمام مردوں کی نظریں ان پر ہوتی ہیں اور وہ ایسا ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ جیسے ٹائٹ پینٹ شرٹ ٹائز اور چھوٹی فراغ یا کمیزیں پہن کر بہاں نکلنا ایک عام سی بات ہے یہ مردی ہویسناک نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہیں ورنہ وہ تو ایک عام لباس میں سڑک پر یا اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی ہیں بعض اوقات تو لباس ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو خوش شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں مگر خواتین کو شرم نہیں آتی پھر ایسا لباس پہنڈ کے روڈ پر یا اسٹاپ پر آنا اور بسس یا کوچز میں سفر کرنا ان کے باپ بھائی اور شہر اور بیٹوں کی بیغیرتی ظاہر کرتی ہے اگر وہ غیرت مند ہوتے تو اس کو برقہ یا ابائی پینا کر باہر روڈ پر بھیجتے خواتین جیسا چائے لباس پہنے اعتراض نہیں ہے مگر گھر سے دفتر تک جانے تک ابائیہ ضرور پہن لیا کریں پھر دفتر جا کے وہ ابائیہ اتار دیں اور جیسے جی چائے لباس میں اپنے آفس میں بیٹھیں اور وہاں مردوں کے ساتھ گھومیں پھریں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن روڈوں پہ اور سڑکوں پہ تو اس طرح کی لباس پہن کے نہ نکلیں اور جب وہ اس طرح کی کرتی ہیں تو پھر کسی نہ کسی خاتون کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کی گلہ گھوٹی بھی لاش پھلا جنگل سے ملی ہے پھلا جھانیوں سے ملی ہے یا اس کی جسم کے ٹکڑے سر کہیں سے ملتا ہے پیر کہیں سے ملتے ہیں اور جسم کا باقی سر کہیں سے ملتا ہے یہ اسی آوارگی اور اسی لباس اور اسی آزاد خیالی کا نمونہ ہے چاک سانہ ہے خواتین کی ہلڑ بازی اور بےہدگیاں اگر دیکھنی ہو تو آپ کسی ساحل سمندر پہ چلے جائیں وہاں یہ خواتین نہایت نامناسب لباس پہن کر آپ اسے بہار ہوتی ہیں اور ان کو وہاں پہ نہ کوئی شرم آتی ہے اور نہ غیرت باریک باریک کپڑے پہن کے مغربی لباس پہن کے اتنی بےہدگیاں کرتی ہیں وہاں پہ کہ مردوں کے حجوم جو بغیر فیملی کے آتے ہیں لڑکے یا آجمی وہ ان کے گردی منڈاتے رہتے ہیں انہی کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا اس لئے ہماری خواتین سے گزارش ہے اپنی ماں و بہنوں سے کہ وہ لباس کسی طرح بھی پہنے گھر میں پہنے لیکن جب بہاں نکلیں تو ابائیہ ضرور لے لیا کریں سعودی عرب میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں کی خواتین تو یہاں کی خواتین سے زیادہ بھی زیادہ ہی مغربی لباس پہنتی ہیں لیکن جب وہ باہر نکلتی ہیں تو مکمل ابائیہ میں ہوتی ہیں وہ کسی کو اپنا جسم دکھاتی نہیں ہے ہاں گھر میں وہ ہر طرح کا لباس پہنتی ہیں تو ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ باہر نکلتے ہوئے احتیاط کریں اور ابائیہ لے لیں یہ چادر لے لیں بڑی سی ہاں آفیس جا کے یا جہاں وہ جا رہی ہیں وہاں جا کے اس کو اتار دیں اور پھر جیسے جی چاہے لباس میں اپنے آفیس میں بیٹھیں یہ تھی ہماری آج کی بات ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور اپنے کمنٹ ضرور دیجئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ انشاءاللہ کل ملقات